خیال کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے اور اس کے لئے ہم کیا محنت کریں لوگ کہتے ہیں کہ ہر بار اللہ سے یہ دعا مانگنا کہ یا اللہ سیدھی راہ دکھا اس کی کیا ضرورت ہے کیونکہ ایک بار کہنا ہی کافی ہے یہ جو انسان ہے اس کو چاہیے کہ یہ بار بار اللہ سے مدد مانگیں اور اللہ سے بار بار شیطان کی پناہ مانگیں کیونکہ انسان کی سوچ جو ہے یہ فائنل فیصلہ نہیں ہونے دیتی کیونکہ یہ نفس ہے اور نفس کبھی فائنل فیصلہ نہیں ہونے دے گا نفس ایسی چیز ہے کہ یہ آخری دم تک بڑے بڑے عبادت گزاروں کو ڈس لیتا ہے تو اپنی خیال کی اصلاح کو مکمل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی فارمولہ ضرور استعمال کرنا چاہیے مثلا آپ ایک کام کریں کہ ہمیشہ باوزر ہیں تو انشاءاللہ تعالی وہ سوچ ٹھیک ہو جائے گی آپ کوئی تسبیح نمائش کی ہی سمجھ لوگا چلو ریاکاری ہی سہی اگر آپ تسبیح اپنے ہاتھ میں رکھنے چاہے وہ ریاکاری کی ہو تو بھی سوچ میں فرق پڑ جائے گا یا آپ گلے میں مالا ڈال لیں یا کوئی بھی چیز اپنے ہاتھ میں نشانی کے طور پر رکھ لیں آپ کا خیال ٹھیک ہو جائے گا آپ کوئی ایک لفظ وظیفے کے طور پر پڑھنا شروع کر دیں تو خیال کی اصلاح ہو جائے گی بس انگلی کے اشارے سے خیال ٹھیک ہو جائے گا اور اس طرح آپ اپنے ایک راستے پر چلتے جائیں گے ایک اور بات یہ ہے کہ آپ سوتے دعا کرو کہ یا رب العالمین میرے خیال کی اصلاح فرما عمل کی اصلاح سے پہلے خیال کی اصلاح بہت ضروری ہے خیال صحیح نہ ہو تو بظاہر عمل صحیح ہو جاتا ہے لیکن صحیح نہیں ہوتا بے شمار لوگ جو ہیں وہ صحیح عمل کر رہی ہیں بے شمار لوگ عبادت کر رہے ہیں لیکن جہاں کوئی موقع کینٹے چلانے کا آئے گا وہاں کینٹے چلا جائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک خیال کی اصلاح نہ ہو تو عمل صحیح نہیں ہو سکتا تو اصل بات نیت کی ہے آپ یہ کہا کریں کہ یا اللہ میں ظاہر باطن سے تیری عبادت کرتا ہوں ظاہر کی عبادت یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہو اور باطن کی عبادت یہ ہے کہ آپ کی نیت کی صلاح ہونی چاہیے تو خیال کی اصلاح ہونی چاہیے آپ کی سے اصلاح شدہ یا اصلاح پرسند شخصیت سے تعلق ضرور رکھیں تو وہ آپ کو ہر قدم پہ یاد کرا دے گا کہ کیا کرنا ہے آپ اپنے بچوں کے مستقبل کو سامنے رکھیں تاکہ جاتے ہوئے آپ ان کو ایک اصلاح یافتہ اور اچھا باپ دے جائیں اور جاتے ہوئے اپنے بچوں کے لئے نیکی کا کوئی کام کر جائیں تو آپ اپنے بچوں کے لئے خیال کی کوئی نیکی کر جائیں اس لئے آپ اپنے خیال کی صلاح ضرور کریں پھر خیال جو ہے وہ صاف ہو کر آپ کے ساتھ ساتھ سلتا جائے گا آپ با آواز بلند تلاوت کلام پاک کی کیا کرو تو خیال صاف ہو جائے گا اگر تلاوت نہیں کر سکتے تو تلاوت سنا کرو خیال ٹھیک ہو جائے گا قرآن پاک کا سننا بھی ایک بہت بڑی بامانی بات ہے اور فرض ہیں آپ کو کیسٹ ملتا ہے تو آپ کیسٹ ہی سے قرآن پاک سننے نیک مقامات کو دیکھا کرو آپ کو اگر کچھ بھی پتا نہیں تو پھر آپ مزارات پر جایا کرو نیک مقام کو صرف دیکھنا نیکی کے ابتداء ہے نیک مقامات وہ ہوتے ہیں جہاں نیک لوگوں کی یاد مابستہ ہو اور یہ کہیں کہ ایک نیک آدمی ہوتا تھا اور اس جگہ بیٹھتا تھا اللہ کرے کہ آپ کو اپنے والدین سے محبت ہو تو آپ وہ پرانی کرسی سنبھال کے لکھیں کہ وہ اس کرسی پہ بیٹھا کرتے تھے اس طرح کی کرسی کے ذریعے ہی بے شمار لوگوں نے کتابیں لکھنی پھر لوگوں نے لکھا کہ یہ وہ کرسی ہے جہاں ہماری ماں بیٹھتی تھی آج بھی وہ اس کرسی پر مجھے بیٹھی ہوئی نظر آ رہی ہے میں چھوٹا بچہ ہوا کرتا تھا ہم صبح صویرے پڑھتے تھے اور وہ ہمیں پڑھایا کرتی تھی آج بھی وہ چہرہ وہی ہے اور ہم وہی ہیں اس طرح صرف اس اولڈ چہرے پر لوگوں نے مضمون نگاری کر دی تو کسی مقام کو مقدس سمجھنے والے ان مقامات سے لاس دریافت کر لیتے ہیں تو وہ کرسی بھی مقدس بن جاتی ہے جس پر بیٹھ کر مقدس خیال آ جائے حالانکہ فوٹو منع ہے لیکن نیک مقامات کے فوٹو جو ہیں وہ ٹھیک ہیں کیونکہ اس سے نیکی کا تصور ملتا ہے آج کل ویسے ہی ٹی وی نے بہت پریشر ڈالا ہوا ہے اس میں غلط مقامات کی تصویریں ہیں اور غلط انداز کی تصویریں ہیں اس لیے کوئی نیک فنکشن ہونا چاہیے اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے تو آج کل کے زمانے میں یہ مقامات جائز ہو گئے ہیں ورنہ خیال بالکل پیچھے رہ جائے گا اب کیونکہ آواز بھی آ رہی ہے اور ساتھ ہی شکل آ رہی ہے اس لیے آج کا انسان گھبرا گیا ہے کہ اس کو آواز بھی غلط ملتی ہے اور نظارہ بھی غلط ملتا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو آواز بھی صحیح آنی چاہیے اور نظارہ بھی صحیح ملنا چاہیے اس لیے آپ پیس انداز سے سفر کریں یا تو غلط آوازیں بند ہوں وہ تو ہونی نہیں ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کوئی انتظام کریں تو یہ نظام ٹھیک ہو جائے گا بہرحال آپ اپنے خیال کی اصلاح کریں کیونکہ خیال کی اصلاح بہت ضروری ہے آپ خیال کو یوں سمجھیں کہ یہ ایک چھوٹی سی کتاب ہے جیسے جہاز کا بلیک بکس ہوتا ہے اور اس کے اندر آپ سارا کچھ خیال کی صورت میں لکھتے جا رہے ہیں نیک سوچ بھی اسی کے اندر ہے نیک خیال بھی اس کے اندر ہے اور نیک دعائیں بھی اسی کے اندر ہیں اور پھر جب آپ یک لکت کریش ہو جائیں گے تو وہ ڈبا وہ بلیک بکس باہر نکلائے گا اور پھر پتا چلے گا کہ اس میں کیا کیا تھا خدا نہ خواستہ اس میں سے کوئی بچو سامپ نہ نکلیں کم از کم یہ تو ضرور ہو کہ بندہ کمزور تھا لیکن اس کا خیال بڑا خوبصورت تھا اور پھر آپ کے پاس اس کے اندر سے گواہی آئے گی تو اصل اعمال نامہ آپ کا خیال ہی ہے اور یہ اندر مائیکرو ویو سسٹم میں ریکارڈ میں محفوظ ہو جائے گا اور یہ سارا کچھ محفوظ ہوتا جا رہا ہے پھر صرف خیال کی بات رہ جائے گی اور آپ رخصت ہو جائیں گے تب آپ خود سب کچھ سنتے جائیں گے اور آپ کو آپ کا اعمال نامہ دکھایا جائے گا آپ نے اپنے اعمال کا نظارہ کرنا ہے اس کا نظارہ آپ نے تب کرنا ہے جب آپ کے ساتھ آپ کے ماں باپ بھی تشریف فرما ہوں گے تو کیا آپ اپنی زندگی کا مکمل ذائچہ مکمل ری پرنٹ اپنے والدین کے ساتھ دیکھنا پسند کریں گے مگر ماں باپ کے ساتھ آپ یہ نہیں دیکھ سکتے مستادوں کے سامنے بھی نہیں دیکھ سکتے اور کسی بزرگ کے سامنے بھی نہیں دیکھ سکتے آپ یہ کس طرح دیکھنا پسند کریں گے تو پھر ابھی توبہ باقی ہے آپ توبہ کرو کہ آپ کے پچھلے ریکارڈ بند ہو جائیں اب آپ اپنے اعمال پھر سے شروع کریں اور آپ یہ بات یاد لکھنا کہ تنہائی کا خیال بھی محفل میں پیش ہو جاتا ہے کہتے یہ ہیں کہ جو قوم انسان تخلیے میں کرتا ہے اس قوم کا اظہار بھی برملہ چھت کے اوپر ہوگا یعنی لوگوں کے حجوم میں اس کا اظہار ہوگا تو پھر وہاں تخلیہ کوئی نہیں ہوگا عبرت کے وقت تخلیہ کوئی نہیں ہوتا قیامت کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ تخلیے ختم ہو جائیں گے اور پھر تخلیوں کی باتیں اور پھر تخلیوں کی باتیں محفلوں میں ہوں گی اب وقت ہے کہ اپنے تخلیوں کی خرافات کو توبہ کے ذریعے فارغ کر دیا جائے ان خرافات کو مکمل طور پر فارغ کر دیا جائے اور اسے مکمل طور پر نجات پائی جائے لہٰذا آپ اپنے ماضی سے توبہ کر کے ایک منٹ میں باہر آ جائیں تاکہ پھر آپ پر کوئی الزام نہ لگ سکے ماضی سارا ایکسپوز ہونا ہے اور وہ سارے کا سارا بیان ہونا ہے بلکہ دوبارہ ریلے ہونا ہے قیامت کے وقت نشر ہونا ہے پھر ایسا نہ ہو کہ آپ کو ندامت ہو اور لوگوں کے جو پیسے کھائیں ہیں اس وقت اس کے فلم دکھا دی جائے گی اور وہ شخص بھی ساتھ ہوگا جس کے پیسے آپ نے کھائیں ہوں گے جس کا حق آپ نے کھایا ہوگا اس سے پہلے کے وہ واقعہ آ جائے آپ توبہ کرنے حق دے دیں اور یتیم کامال واپس کرنے اس سے پہلے کے ایسا واقعہ ہو جائے آپ توبہ کرنے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ دن آئے گا جب انسان اپنے اعمال دیکھے گا خبریں چھپ جائیں گی اور زمین کے اندر جو خفیہ راز ہیں وہ باہر آ جائیں گی جو خفیہ ہے وہ ظاہر ہو جائے گا اور انسان اپنے اعمال دیکھ دیکھ کر حیران ہو جائے گا ایسا نہ ہو کہ وہ وقت اناویرلی آ جائے اچانک آ جائے لہٰذا آپ اس وقت کے لئے احتمام کریں اور اس وقت کا انتظار کریں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ انتظار کرو میں بھی انتظار کر رہا ہوں اب وہاں انسان تو بول نہیں سکے گا کیونکہ اس کی زبان بند ہوگی اب وہاں ہاتھ خود بخود بولے گا کہ گلتی یہاں سے ہوئی ہے یہ کام یوں کیا تھا اور کام بتائیں گے کہ ہم وہاں چل کر گئے تو پھر سارے واقعات بیان ہوگی اور آدمی حیران و ششدر رہ جائے گا کہ یہ میرے اعزاء اور میرے جوارہ باغی ہو گئے ہیں آپ اپنے ان ہاتھوں کو ایسے ہی نہ سمجھیں یہ ہاتھ ہیں بلکہ یہ سارے آپ کے خلاف witness or prosecution ہیں استغاثہ کے گواہ ہیں تو یہ سارے کا سارا جسم witness ہے اور یہ سارے کا سارا prosecution ہے اس کا defense ہے صرف اس کا defense صرف استغفار ہے وکیلِ صفائی استغفار ہے وہاں استغفار والا کہے گا کہ ہم تو پہلے معافی مانگ کر آئے ہیں اسی طرح سارے کے سارے دوست آپ کے خلاف بھولیں گے گھر کے نوکر تک آپ کے خلاف بھولیں گے خیال رکھیں کہ آپ کا سارے کا سارا عمل غلط نہ ہو جائے آپ دوستوں کو دھوکہ دیتے ہیں ناواقف کو تو آپ دھوکہ دی نہیں سکتے کیونکہ ناواقف آپ کے دعوں میں نہیں آسکتا اس لیے جو کچھ کیا رشتہ داروں کے ساتھ کیا دوستوں کے ساتھ کیا دشمنوں کے ساتھ کیا خفیہ مال کے ساتھ کیا تنہائی کے ساتھ کیا محفل کے اندر کیا خیال کے اندر کیا اعمال کے اندر کیا اور ماضی کے اندر کیا وہ سارے واقعات اور پروگرام ریلے ہوں گے نشر ہوں گے آپ ان کو ضائع کرا دیں اور یہ ممکن ہے معافی کے ساتھ اور استغفار کے ساتھ اس طرح وہ دریاب برد ہو کر رہ جائیں گے اگر ستر سال کا کافر کلمہ پڑھ کر مومن ہو سکتا ہے تو ہم توبہ کر کے دوبارہ اسلام میں اور ایمان میں داخل ہو سکتے ہیں یا اللہ تو ہی ہم پر اپنا فضل فرما دے کہ ہمارے اعمال جو ہیں وہ اظہار میں نہ آئیں ہمارے اعمال کے نتیجے جو ہیں وہ اظہار میں نہ آئیں اور یا رب العالمین ہماری عبرت مخفی رہنے دے اور یا رب العالمین ہمیں اس دسوائی سے بچا آمین یا رب العالمین یوں تو رحمت ہے تیری تیرے غزب پرہاوی پھر بھی محشل میں میرا رکھنا خدا یا پردہ خدا یا وہاں تیری رحمت زیادہ ہے وہاں میرا پردہ رکھنا پردہ رکھنے کے ابتداء استغفار سے ہے اور یہ ساری بات استغفار سے دھل جائے گی جو چیز آپ کو یاد ہے وہ اللہ تعالیٰ کو کیسے بھولی گی آپ خود سوچیں کہ آپ کو اپنی زندگی یاد ہے اپنے اعمال یاد ہیں تو اللہ کیسے بھول جائے گا وہ تو مہمری پیدا کرتا ہے یاد داشت کا خالق ہے تو آپ سب سے پہلے معافی مانگ کر اپنے گناہ خود بھول جائیں اس دن توبہ منظور ہو جاتی ہے جب انسان اپنے گناہ خود بھول جائے یہ توبہ کی اقتداء ہے اور آپ توبہ کرتے جائیں حتیٰ کہ آپ کو گناہ اور گنہگار زندگی بھول جائیں آپ توبہ کرتے جائیں حتیٰ کہ آپ کو اپنا آپ بھی بھول جائیں یعنی کل کا ماضی ختم ہو جائے گا اور آپ نئے سیرے سے جنریٹ ہو جائیں گے پیدا ہو جائیں گے کہتے ہیں انگریزی میں سیفوئینکس کہتے ہیں وہ جب مرتا ہے تو اس کی راگ سے اور پرندہ پیدا ہو جاتا ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ دیپک راگ گا کر مر جاتا ہے جل جاتا ہے اپنے آشیانی کے اندر ہی مر جاتا ہے اور پھر اسی میں سے ہی ایک نیا پرندہ پیدا ہو جاتا ہے بس آپ کا راگ استغفار ہے آپ استغفار کریں اور اپنے شولوں میں سے ہی اپنا آپ دریافت کریں نئے سیرے سے پیدا ہو جائیں اور نئے سیرے سے ریکریٹ ہو جائیں تو پھر اللہ تعالی مہربانی فرمائے گا اس لیے آپ استغفار کو بہت اہمیت دیا کریں آپ اپنے آپ کو قائم رکھیں زندہ رکھیں اور ماضی سے نکل آئیں فقیر لوگ کہتے ہیں کہ عبادت سے بھی توبہ یعنی اس عبادت سے جس میں ریاقاری ہے کچھ لوگ ریاقاری کی عبادت کرتے ہیں کچھ ضرورت کی عبادت میں مصروف ہیں اور کچھ اور واقعات کی وجہ سے عبادت کرتے رہتے ہیں بہرحال اللہ نے عبادت کی جو توفیق عطا کی ہے اس کا شکریہ آپ کی محنت جو ہے یہ آپ کے لئے شکر لائے گی کیونکہ آپ نے محنت کی ہے اور اچھی محنت کی ہے لہٰذا اچھی محنت جو ہے وہ قابل شکر ہے اور آپ میری یہ بات یاد لکھنا کہ آپ کی جو محنتیں ہیں وہ بری نہیں ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کا اشاد ہے کہ اے انسان تُو محنت کیلئے پیدا کیا گیا ہے جواری بھی محنت کرتا ہے اور عابد بھی محنت کرتا ہے رات کو چور بھی محنت کرتا ہے اور صفاہی بھی محنت کرتا ہے اور شب بیدار بھی محنت کرتا ہے محنت سب لوگ کر رہی ہیں لیکن محنتوں کے رخ سب کے الگ الگ ہیں آپ اپنی محنتوں کے رخ متعین کر لو کہ جو آپ محنت کر رہی ہیں اس کا رخ کیا ہے اور جو محنت کر رہے ہیں کس لیے کر رہی ہیں کیوں کر رہی ہیں کہیں فضول محنت تو نہیں کر رہے یہ نہ ہو کہ آپ مال کی محنت کریں پھر مال آ جائے گا اور پھر آپ ختم ہو جائیں گے آپ محنت کا رخ قائم کریں کہ آپ محنت کیوں کر رہی ہیں اور محنت کا مفہوم کیا ہے کون سا ٹرگٹ ہے جو آپ نے حاصل کرنا ہے اگر آپ نے ضرورتوں کے چیلنج کو فائٹ کرنا ہے تو پھر ایک اور ضرورت کے بعد نئی ضرورت آ جائے گی اور پھر ضرورتوں سے لڑنے کا نیا میدان ہوگا کہ یہ ضرورت ہے اور وہ ضرورت ہے مومن کے لیے محنت کا رخ جو ہے وہ یہ ہے کہ رضاِ الٰہی کی تلاش کرے اور اگر آپ نے رضاِ الٰہی حاصل نہ دی تو آپ کی ساری محنت اقارت کری کہ پہلے آپ نے پائی پائی کر کے جمع کیا اور پھر ساری پوٹلی خالی نکلی تو ایسا نہ ہو کہ ایک ایک پیسہ کر کے جمع کیا اور رات کو سویا ہوا ہی لٹ گیا کیونکہ